اسلام علیکم سٹیوڈیو میں ہم ایکسرسائز 11.5 کے قویشنز کریں گے جو کہ یہ دول پرابلمز کہلاتے ہیں that means کہ اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا پرابلم گیون ہو تو اس کا دول مینیمائزیشن کیسا ہوگا اسی طرح اگر آپ کو مینیمائزیشن کا پرابلم گیون ہو تو اس کا دول میکسیمائزیشن کیسے آپ لکھیں گے اس کے کچھ رولز ہیں کیونکہ ہم پہلے دیکھ لکھیں گے اگر آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم گیون ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کے جتنے number of constraints ہوں گے اتنے ہی مینیمائزیشن کے کہ ہوں گے number of variables ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر اس کے دو constraints ہیں تو اس کے دو variables ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب constraints ہم نے دیکھنا ہے میکسیمائزیشن کے اگر وہ inequalities ہیں اور اس میں less than کی inequality ہے یا greater کی inequality ہے تو اب less than کی inequality اگر تو ان کے minimization کے variables کی inequality کیا ہوگی opposite ہوگی فرض کرو یہ پہلا constraint تھا جس میں less than کی inequality تھی تو اس کا پہلا variable کیا ہوگا اس کے opposite اس کی inequality ہوگی ٹھیک ہے mean y1 should be greater than or equal to zero اگر یہ second less than or equal to zero ہوتا تو پھر آپ کا کیا ہوتا y2 greater than or equal to zero ہوتا جو کہ less than کا opposite sign ہے اور اگر یہ greater کا کین inequality ہوتی تو یہاں پہ کیا ہوتا less than صحیح اگر equality ہو constraint جو ہے فورت constraint جو ہے ہمارے پاس فورت constraint میں equality ہے اس کا فورت ویریابل کیا ہوگا unrestricted ہوگا ہم لکھیں گے y4 is unrestricted اسی طرح number of variables maximization میں جتنے number of variables ہوں گے اتنے ہی اس کے اندر minimization کے اندر constraint بنیں گے next variables inequalities اب variables کی inequality ہمارے پاس ہوتی ہے کہ x1 is greater than or equal to zero یا x2 is greater than or equal to zero ٹھیک ہے اب یہ variable کی inequality ہے تو وہی inequality constraint کی ہوگی that means کہ x1 کی inequality greater than or equal to کی ہے تو پہلے constraint کی inequality بھی یہی ہوگی second variable کی inequality greater than or equal to ہے تو یہاں پہ second constraint کی inequality بھی وہی والے ہوگی اسی طرح objective function کے variables ہمارے پاس objective function ہے اس کے variables کے جتنے بھی coefficients ہوں گے وہ کیا ہوں گے inequalities کے right hand side ہوں گے constraints میں کتنے فرض کرو یہاں پہ کتنے 3 variables ہیں تو کتنے constraints بنیں گے 3 1 2 3 جو بھی اس کی inequality ہوگی میں inequality نہیں لکھنا چاہ رہا یہ 3 ان کی inequalities ہیں ٹھیک ہے تو پہلے variable کا coefficient یہاں پہ آئے گا دوسرے variable کا coefficient یہاں پہ اور تیسرے variable کا coefficient یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس constraints کے coefficients بن جائیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس اس میں جو constraints ہیں ان کے right hand side کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوں گے وہ minimization کے objective function ہے ان کے variables کے coefficients بن جائیں گے فرض کرو یہاں پہ کتنے constraints تھے دو constraints تھے ٹھیک ہے 1 2 اور اس کا right hand side یہ تھا 12 اور دوسرا کیا تھا 9 اس کے پہلے variable کا کوہفیشنٹ کیا ہوگا 12 y1 اور دوسرا کا کوہفیشنٹ کیا ہوگا 9 y2 یہ آپ کا function object ہے function ٹھیک ہے اور last one is جو آپ کے پاس constraints ہوں گے فرض کرو 1 2 جتنے بھی constraints آپ کے پاس اس کے left hand side جو coefficient matrix بنتا ہے جتنے بھی variables ہوں گے ان کا آپ نے کوہفیشن matrix لکھ دینا اس کا transpose لیں گے تو وہ یہاں پہ جو constraints کا system بنے گا وہ آپ نے وہاں پہ پڑ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں example سے اچھا clear ہو جاگا وہاں سے maximization کا given ہے اس نے سب سے پہلے اس کے کتنے variables ہیں 1 2 3 تو جو نیا function بنے گا minimization کا اس کے variables کتنے ہوں گے y1 y2 sorry اس کے کتنے constraints ہیں 1 2 3 تو minimization کی کتنے variables بنیں گے 3 variables بنیں گے ٹھیک ہے next next جو function بنے گا وہ کیا بنے گا y1 plus y2 میں coefficients کی جگہ چھوڑ رہا ہوں y3 ہم نے ہم نے کہا اس کے جو right hand side ہوں گے maximization کے وہ minimization کے objective functions کے coefficient ہوں گے پہلا ایک coefficient 45 دوسرے کا 30 اور تیسرے کا کیا ہوگا یہ دو چیزے ہوں گئی ہے next ہم نے کہا تا ki maximization کے جتنے بھی constraints کے variables inequalities ہیں یہ ہمارے پاس constraints کی inequality ہے ٹھیک ہے تو اس کے variables y1 y2 اور y3 ان کے کیا ہوں گے sign کیا ہوں گے opposite ہوں گے opposite تو لیست تا نی greater ہو جائے گا یہ بھی greater ہوگا تو اس کے inequalities کے signs یا variables کے sign کے opposite ہوں گے next تا ان کے variables کی sign وہ sign وہی ہوں گے جو ان کے constraints ہوں گے تو کتنے constraints بنیں گے 3 variables جہاں پہ کتنے 3 variables ہیں تو constraints کتنے بنیں گے اس کے 3 اور ان کے signs کون سے والے ہوں گے جو یہاں پہ sign ہوگے جو inequality کے symbol ہوں گے ٹھیک ہے اب ان کا اس کے coefficient کیا ہوں گے minimization کے right hand side پہلے کا coefficient اس inequality کے ساتھ دوسرے کا coefficient second inequality کے ساتھ پیسرے کا coefficient third inequality کے ساتھ اور پھر ہم minus 1 3 and minus 4 اور اگر اس کا میں transpose لے لوں یہ کیا بنے گا 1 1 1 4 5 minus 3 minus 1 3 and minus 4 اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے coefficients لگ دانے پھر یہ برس کا بن جائے گا y 1 کا coefficient e y 2 کا coefficient y 3 کا coefficient y 1 کا coefficient y 2 کا plus y 3 کا y 1 کا coefficient minus y 2 کا coefficient اور minus y 3 کا coefficient اور یہ inequality ساتھ پہ لگا جائے پھر آپ transform ہو گیا minimization میں dual minimization جس میں w کیا ہے 45 y 1 plus 30 y 2 plus 50 y 3 اور subject to constraints کیا ہے y 1 plus 4 y 2 minus y 3 is greater than equals to 3 y 1 plus 5 y 2 plus 3 y 3 is greater than equals to 4 y 1 minus 3 y 2 minus 4 y 3 is greater than equals to 2 اور variables سارے y 1 y 2 اور y 3 j are all greater than equals to z 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2